بات کرتے ہیں سانگھر سے یہ جہاں ڈیوو ایجفکیشن سنور راج پوت کا کہنا ہے کہ ہم نے 65,000 کتابوں کے سیٹ کی گورنمنٹ سے ڈیوانڈ کی لیکن ہمیں صرف 12,000 سیٹ ملے اس موقع پر ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں پالیسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ضرور ہو ہر اسکول میں اگر ہیڈ ماسٹر مہا پر ہوگا تو وہ اسکول بہتر طریقے سے جہاں کام کر سکیں گے اس سلسلے میں ہم نے ایک پروپوزل بنا کے بھیجوا دی ہیں اور کافی سارے پوسٹنگ ہو چکی ہیں تاکہ جب ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ بیٹھا ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکے گا ہیڈ آرہا دوسرے بات یہ ہے کہ بچوں کی انڈرولمنٹ کے حوالے سے اللہ کا شکہ رہے کہ 15 سے 20% انڈرولمنٹ بڑھی ہے اور ہمارے پاس پرائیوٹ سکولوں سے بچے داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں یہ ایک اچھا سائن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسابزہ کی کمی پوری ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا احسان یہ ہے سندھ کے لوگوں پر کہ تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار استاد انہوں نے صرف زلہ سانگڑ کے لیے بڑھتی کی ہیں جہاں پر بہت سارے ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسکول خالی تھے وہاں پر ٹیچر موجود نہیں تھے تو ہم نے ماں پر ان ٹیچروں کو پوسٹنگ کرا دی سارے ٹیچرز کی کتنے آپ کے سکول ہے جہاں پر ہرماسٹر نہیں ہے یہاں پر آپ کے اپنے ریپارمنٹ ہیں وہ ہمارے پاس یا تین یا چار اب باقی ہیں جو وہاں پر بھی امن پروپوزل بنا کر بھیج دی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تلا جائیں بکس کی ہے جو صرف کیا رہے دائرہ کبھی انہیں سیکشن جو آپ کا کلوز ہونے جا رہا ہے اور اپنے پر شروع ہو چکا ہے بکس اوورال سیندھ میں اس کی شارٹ فال ہے اس کی وجہ بھی تھوڑی سی بتائی گئی ہے کہ جب بکس کی چھپائی کے لیے وہ جو پیسے مختص کیے گئے تھے اچانک ڈالر کی یا اس کے بڑھنی کے وجہ سے وہ شارٹ فال اس وجہ سے آئے کہ اتنے پیسوں میں جتنی ہمیں ریکوائیڈ بکس تھی وہ چھپا نہ سکیں اور کم چھپی ہیں اس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آیا ہے لیکن وہ بھی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے وہ دور ہو جائے گی ذہرہ صاحب یہ ذہرہ جو بھی یہاں پر کانٹیکٹ دیتے ہیں ذہرہ دیتے ہیں ذہرہ اس کا ساری چیز کو دے کر آپ نے بکس دی آپ نے دیمانڈ کو دے کر آپ نے اچھا یہ چونکہ ہمارے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ اس میں انڈر کنٹرول نہیں آتی یہ سندھ ٹیکس بک بورڈ جو آئی ہے کتاب میں چھاپتا ہے تو یہ اس کی اپنی حقمت ہے آپ کے دیمانڈ کتنے سے کتنے آپ نے ہمیں جو تھی وہ تقریباً کوئی پیسٹ ہزار سیٹ چاہیے تھے جس میں سے ہمیں کوئی بارہ ساڑھے بارہ ہزار ملے باقی اٹھالیس ہزار کی تقریباً اس کے لئے ہم نے لکھ دیا ہے اپنے حیر اتھارٹیس کو اور انشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے ہمیں یقین دلائے کہ چلدی آلیں اب دل آئے گا تو کورس کیسے کرو کریں نہیں کورس تو ابھی چونکہ اگست میں ہمارا سیشن شروع ہوا ہے تو تین ہی ہمارے پاس ابھی مہینے گزرے ہیں اگست ستمبر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے تو ہم نے قرآنی بکس بچوں کو دی ہیں جس طرح سے ایک بچے نے اگر میٹرک پاس کی ہے تو ہم نے اس کی کتابیں لے کر جو نائنھ سیمیٹرک میں بچایا ہے اس کو دے دی ہیں جو اس وقت جو بچے نائنھ میں ارتھوالوں کو دے دی ہیں تو اس طرح کر کے ہم نے کم پنسائی کی ہے آپ نے زیادہ کچھ اپنے حیر اتھارٹیس کو یہاں پر آپ نے میٹنگ ہوئی ہوگی آپ نے اس کے انکالی کے لئے میں کہا کہ اس کے انکالی نہیں چاہی کیوں گی سیکریٹری لیول پر جو انہیں یہ باتیں ہیں منسٹر لیول پر وہ پچھرے دفعہ میٹنگ میں اس بات پر اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے اور بدنا منتھ جو ہے وہ ساری چیزیں واپس آجیں گے کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں کے لئے فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو وہ اوپر جب انہوں نے فنڈز کے لئے لکھا ہے تو وہ مل گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیٹر میں اس چیزیں نہ ہوں اس کے لئے کیا آپ کے پاس میں پروزر دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ مافید ہے اندر پر نہیں سیکریٹر صاحبہ جو انہیں بڑے اچھے سٹیپ لے رہی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے اس کی انکوائری بھی وہ شاید کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ بکس پورا کرنے کا سوچ رہے ہیں اس وقت فیل وقت ان کی پہلی جو پرارٹی ہے وہ یہ ہے کہ بکس کا شارٹ پال ختم ہوتے جائے کیا ادوکیشن کا فروض دینے کے لئے کیا فیوچر پران ہے آپ کا کیسے انکوائیشن کے اندر دیو ہے کیسے انکوائیشن کے اندر دیو ہے کیسے انکوائیشن کے اندر دیو ہے نہیں ہم ٹیچرز کے ٹریننگ بھی قرار رہے ہیں تاکہ جو نئے ٹیچر آئے ہیں انہیں پڑھانے کے طریقے آ جائیں اور بچوں کی حاضری کے اوپر بھی امپیسی کے سن پر کوئی تمپرومائز نہیں کر رہے ہیں ہمارے ٹیوز مسلسل وہ اسکولز کی وزیٹ کر رہے ہیں اور وزیرالہ کی طرف سے بھی انسپیکشن ٹیم بنا دی گئی ہے وہ بھی معاینے کر رہی ہے ہمیں یہ ہدایت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم چار پانچ سکول وزیٹ کر گئے اور اس کی رپورٹ ہمیں لازمی بھیجنی پڑتی ہے اس وقت کتنے سکول ہیں جہاں پر گلز کتنے ہیں اور ہائی کتنے ہیں اور انڈولمنٹ کتنے ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس پیسٹ ہزار انڈولمنٹ ہے پیسٹ ہزار جس میں سے چھاسی سکول ہمارے پر ہائی سکول ہیں بائیس تقریبا گلز کے ہیں اور باقی بائیس کے ہیں اس میں کچھ لوگر سیکنڈری سکول بھی شامل ہیں وہ الگ سے ہیں کچھ میڈل سکول وہ الگ سے ہیں کچھ سکول کے اندر آپ کے بنا دیس ہوتے ہیں کتنے میں نہیں ہیں ہمارے ہائی سکول میں تو تقریبا سارے سکولوں میں تمام بنیادی سولت میں موجود ہیں بیلڈنگ بھی وہاں پر صرف چھے ایسے سکول ہیں جن کی بیلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں لکھ کر دیج دیا ہے ایر اتھار دیس کو وہاں پر بھی کام لنے کے جلدی انشاءاللہ اللہ بہترین میں آپ پروب دینے کے لئے کیا پروب دینے کے لئے کیا پروب دینے کے لئے کیا پروب دینے کے لئے نہیں ہے یہ کہ ہم ٹیچرز کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور ہر اسکول کی جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر ڈیزٹ ہو رہی ہے بچوں کے منتلی ٹیسٹ ہوتے ہیں جسے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے منیٹرنگ کم کر رہے ہیں منیٹرنگ میں خود کرتا ہوں منیٹیوز کرتے ہیں اور ایک اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہ بھی اس بات کی منیٹرنگ کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایجوکیشن ایک پروسس ہے جو اس کے تین فیکٹر ہیں ایک سب سے پہلا فیکٹر جو پیرنٹس کا ہے دوسرا اسٹوڈنٹ ہے تیسرے نمبر پر آ کر ٹیچر آتا ہے اب جب پیرنٹس اپنے بچے کو منٹلی فیزیکلی تیار کر کے سکول کے اندر بھیجتے ہیں تو پھر بچے کا کام ہے کہ وہ منٹلی اور فیزیکلی تیار ہو کے وہ بیٹھے تاکہ تیسرے نمبر پر ٹیچر آتا ہے جو چیزیں وہ پڑھاتا ہے وہ اس کو ایڈاب کرے بس اگر پازیٹیو ہے تو ہونا چاہیے لیکن اگر اس طاقت کو نیگٹیو استعمال کیا جائے تو یہ غلط ہے